سندھ کو مراد علی شاہ صاحب کو بھی سمن کر لیا ہے فیک اکاؤنس کیس میں تو اب نیپ کے حوالے سے یہ بھی ہم سنتے رہے تھے کہ عید کے بعد نیپ جو ہے وہ ٹارزن بننے جا رہا ہے یا تکڑا ہونے جا رہا ہے تو یہ پھر اس اسٹیٹمنٹ کو ہم اب اپلائی کر سکتی ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلم یہ پہلے مرتبہ ٹارزن بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت نے نیپ کو اپوزیشن کو درانے دمکانی کیلئے ہمیشہ استعمال کیا ہے اور میرے لیڈر جناب آسیف علی زرداری صاحب نے اور تقریبا جتنی بھی اپوزیشن لیڈرز تھے ان لوگوں نے ان پارلیمنٹیریز نے نیپ کے رول پر کرسچن مار کیا ہے اور پھر ایسا وقت آ گیا کہ جر میں نیپ نے خود پھر اس رول کو ایڈنٹیفائی کیا کہ اگر میں نے حکومتی اہلکاروں کو پکڑنے کی کوشش کی تو بہت کچھ دامیں آ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پرس کرے وہ مرادلی شاہ صاحب کو دیکھے کون میں بولانا چاہتے ہیں یا نیا شہبہ شریف صاحب کو بولانا چاہتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جناب آسیف علی زرداری صاحب نے جب اس وقت کرونا کرائزز نہیں تھی اور ایک سینٹس کہا تھا کہ ایکانومی اور نیپ ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں اور یہی وہ باتیں ہیں جو آج تمام لوگ کہتے ہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں ان کو گردار کرتے ہیں ان کو بن کرتے ہیں پھر ان کی زمانتیں ہوتی ہیں اور آج جتنی بھی لوگوں کوئی بارے میں عمران یعزی صاحب نے کہا تھا کہ میں پکڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا میں جیلوں میں ڈالوں گا آج کیا ہوا کچھ نہیں ہوا بلکہ صرف عوام کی توجہ ہٹانے کیلئے اپنی ناکامی چھپانے کیلئے اپنی جو پرپورمنس سے اُس زیرو ہے تو اُس کو چھپانے کیلئے عوام کی نظری اس طرح کرنا چاہتے ہیں اب اگر یہ ہر بھی جو استعمال کرتے ہیں آج پاکستان بہت مشکل سے دو چار ہے آج کرونا کرائزز کے وجہ سے ایسے لوگوں موت کی موں میں چلے گئے ہیں کہ ہم ہم انبیلیبل ہیں